بعضوالے کے بیان کو سننا بھی نہیں لائک بھی نہیں کرنا شیر بھی نہیں کرنا فارور بھی نہیں کرنا دیکھنا بھی نہیں دیکھا تو لعنت اللہ بلکہ آگے بڑھا دینا لعنت اللہ علیہ اس پر اللہ کی لعنت ہو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا دینا قبی بھی بدقیدوں کا بیان بولو بدقیدوں کا بیان بہت زورتے بولو بدقیدوں کا بیان نہیں سننا شیر بھی نہیں کرنا سرچ بھی نہیں کرنا لعنت اللہ علیہ کہتے ہوئے آگے برادر ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو بداخلیوں کے باتے ہیں پیارے مزروگار دوستو اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اس کی لات اللہ ان کی بات کو کبھی رائے گا ہونے نہیں دیتا سبحانکار کتوں کو نینداری ذرا جلدی ہاتھ اٹھاؤ جب آپ سننا چاہ رہے ہیں تو لو میرے غوصے پاک کی اور شان سنو کیا شان کے مالک ہے میرے غوصے پاک آہا سبحان اللہ حضرتِ مقدومِ بنجبخش رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شریف التواریخ میں تحریر فرماتے ہیں اور انہوں نے اس کی بات کو حوالے کے دور پہ لیا ہے مسالک السالکین سے آپ لکھتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے چھاڑوں کے پتوں کو اگر کاخص بنا دیا جائے پوری دنیا کے چھاڑوں کے پتوں کو اگر کاخص بنا دیا جائے اور پوری دنیا کے چھاڑوں کے دگالیوں اور شاخوں کو خلم بنا دیا جائے اور اس کے بعد سرکار سے کی دنا شیخ عبدالخادر جیلالی محبوبِ سبحانی سرکار خوصے آزم کی تاریخ اور ان کی کرامات لکھنا شروع کی جائے تو سارے پتے ختم ہو جائیں گے سارے ڈاغ و شخال ڈاغ و شاخیں ختم ہو جائیں گی مگر سرکار خوصے آزم کی تاریخ و من خیبت و کرامات کا لکھنا ختم نہیں ہو پا سبحان اللہ دیکھنے کو بیجارہ آپ بولا دیکھنا ہم اب وہ چالو ہے پٹھا ہے دیکھنے کو صورت بھولی نہیں بھولی پٹھے گی وہ چالو ہے اگر میرے غوث پاک کی کرامت سمجھ رہا ہے سبحانہ میرے غوث پاک کی عظمت سمجھ رہا ہے اللہ اس کے صدقے اس کی جو بھی کمزوری ہے اللہ دور فرما میرے پیارے بھائی پوری دنیا کے جھاڑوں کے پتے ختم ہو جائیں گے پوری دنیا کے جھاڑوں کے دگالیاں شاخیں ختم ہو جائیں گی لکھتے لکھتے مگر میرے غوث پاک کے مقام و مرتبے کئی بات کمپلیٹ مکمل نہیں ہوگی میرے غوث پاک کی تعریف ختم نہیں ہوگی اللہ نے آپ کو ایسی تعریف اور عزت والا بنایا ہے اب ذرا خور کرو فرمایا جاتا ہے سرکار اسے کی دنیا غوث الورا کون ہے کون ہے غوث آزم انبیاء کے بعد جو مرتبہ ہے وہ ولایت کا ہے کس کا ہے بولو ذرا زور سے بولو حضرت ابو بکر صحابی بھی ہے ولی بھی ہے جو ولی ہے وہ صرف ولی ہے مگر ہر صحابی صحابی بھی ہے ولی بھی ہے سبحانتہ تو پیارے بزرگو اور دوستو انبیاء کے بعد ولایت ہے اور ولایت میں سب سے اعلا عرصہ سب سے اوچا جو مقام ہے اس مقام کا نام خطب الارشاد ہے ولایت میں سب سے اوچا مقام کس کا ہے بولو خطب الارشاد کا اور ذرا زور سے بولو اور ذرا زور سے بولو پچھے والے نہیں بول رہے ہیں اور ذرا زور سے بولو خطب الارشاد کا مرتبہ ولایت میں سب سے بڑا مرتبہ آئے اب ذرا خور کیجئے گا خطب الارشاد کی شان کیا ہے خطب الارشاد کہتے کس کو ہے خطب الارشاد اس ذات کو کہتے ہیں جس پر اللہ فضل اتارتا ہے نوازش و کرم فرماتا ہے عطا وہ رحمت بھیجتا ہے اور وہ خطب الارشاد پوری دنیا کے اولیاء اللہ کو نعمتوں کی تخصیم کرماتا ہے پوری دنیا کے اولیاء اللہ پوری دنیا کے اولیاء اللہ کو نعمتیں خطب الارشاد کے وسیلے ذریعے سے ملتی ہے اللہ خطب الارشاد پر اتارتا ہے اب ذرا خور کیجئے گا منصب ورائت میں اللہ نے اس مقام پر سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علی المرتضی کی روح کو فائز کیا اس کی روح کو حضرت علی حضرت علی کی روح پاک کو فائز کیا کب سے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر حضرت علی کے پیدا ہونے تک اُس زمانے سے لے کر اول سے لے کر اندہ آدکتا ہے حضرت علی کی روح اس منصب قطب الارشاد پر فائز تھی حضرت علی کی روح کے ذریعے سارے ولیوں کو نعمتیں دی جاتی تھی جب حضرت علی پیدا ہوئے تو حضرت علی اس منصب جلیلہ پر فائز ہوئے اللہ نے آپ کو یہ خطب الارشاد کا منصب عطا فرمائے پھر حضرت علی پردہ فرمائے امام حسن خطب الارشاد کے منصب پر فائز ہوئے امام حسن پردہ فرمائے وصال فرمائے انتقال ہوا حضرت امام حسین اس منصب جلیلہ پر فائز ہوئے سرکار امام حسین شہید ہوئے حضرت امام زہر العابدین اس منصب پر فائز ہوئے سرکار امام زہر العابدین رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی پردہ فرمائے یہ سلسلہ امام باقر امام جعفر الساجت سے چلتا چلتا نیچے آیا امام اسکری تک آیا امام اسکری پردہ فرمائے بخداد کی دھرتی پر حضرت سجد نام شیخ عبدالقادر چیلانی محبوب سبحانی خطوب ربانی پیر الاسانی سرکار خوش اعظم پیدا ہوئے اللہ نے آپ کو خطوب الارشاد کا منصب عطا فرمائے سرکار خوش اعظم خطوب الارشاد کے منصب پر فائز ہوئے سرکار خوش اعظم خطوب الارشاد کے منصب پر فائز ہوئے جیسے ہی سرکار خوش پا اس منصب جلیلہ پر فائز ہوئے اب دنیا کے سارے ولیوں کو نعمتیں غوث پاک کے در سے بٹھنے لگی اب ذرا خور کرو پہلوں میں ہر کوئی پردہ فرما رہا تھا تو یہ منصب منتخل ہو رہا تھا لیکن اب غوث پاک پر یہ پاس یہ منصب آ گیا غوث پاک اپنی عمر حیات گزارنے کے بعد جب اس دنیا سے پردہ فرمائے مگر حضرت غوث پاک سے اللہ یہ منصب واپس ہے لائلیا آج بھی یہ منصب حضرت غوث پاک کے پاس ہے بولے کب تک رہے گا سرکار امام مہدی کے آنے تک اس منصب چنیرہ پاک حضرت غوث پاک ہی فائز ہے اور آج بھی پوری دنیا کے اولیاء اللہ کو نعمت غوث پاک کے دربار سے تفصیل کریں آرے تکبیر آرے تکبیر آرے رسالت آرے گو آرے گو آرے گو آرے تکبیر اللہ اکبر ولیوں کو ملنا میرے بھائی ولیوں کو غوث پاک کے دربار سے نوازش و علایت ولیوں کو ملتی ہے آپ کی ہماری کیا ہو خاتے مرے بھائی ہم گونسی کھیت کی مولی ہے ہم لوگاں تو غریب نواز کے غوث آزم کے غلام ہیں اس لیے سرکار غوث پاک سے سچی محبت کرو سچی عقیدت کرو غوث پاک سرکار کی گیارمی کرو گھروں میں کرے کرے غوث پاک کی گیارمی کرے کون کو نہیں کرے ہاتھی بھاؤ ٹیسٹنگ یہ ٹیسٹنگ سنرخلی سن رہے نہیں سن رہے سمجھ میں آرہی نہیں آرہی اپنا ریزلٹ اپنیچ نکال لیتے ہیں اپنے کو کوئی دوسرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ذرا مسئلے کو سمجھو غوث پاک کی گیارمی کرو گیارمی کرو گیارمی کرو کیوں اس لیے کہ جس گھر میں غوث پاک کی فاتحہ ہوتی ہے وہاں سرکار غوث آزم کی روح پاک ہاں غوث پاک کی روح مبارک جنبہ فروب ہوتی ہے اس گھر میں غوث پاک کی آمد ہوتی ہے اللہ آج میرے غلام نے مجھے گلایا ہے غوث پاک تصریف لاتی ہے اور آپ یہ نہیں سمجھنا غوث پاک آپ کیوں جانتے نئی پہچانتے نہیں غوثِ باغ ارشاد فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں اور اگر میرا مرید مغرب میں ہے میں دنیا کے اس کونے میں ہوں میرا مرید اس کونے میں ہے تو غوثِ باغ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے مرید سے اتنا باخبر اتنا باخبر اتنا باخبر رہتا ہوں میرا مرید سو رہا ہو تہبن ہٹ جائے تو مجھے اس کی بھی خبر ہوتی ہے اور میں چھوڑ نہیں دیتا بلکہ مشرق میں بیٹھے بیٹھے مغرب میں آرام کرنے والے اپنے خلام کی تہبن سیری کر دیتا ہے اتنا با سبر اور کیا فرمائیں لوگوں میرے مرید کو مت ستاؤ خوصے پا کہتے میرے مرید کو مت ستاؤ خریشان مت کرو کیوں کیونکہ میں نے تیر کمان لے لی ہے اور تیر کھیچی ہے فرمائے خوصے پا کمان لے لی ہے اور تیر تھیجنی ہے جو میرے مرید کو ستائے گا یہ تیر میں اس کے پر چھوڑ دوں گا میرے مرید کو ستانے والے پر تیر چھوڑ دوں گا اور جس پہ تیر چھوڑ دوں گا وہ حلاق و برباق نیز کو نابود دوں گا بنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا میرے مرید کو ستانے والے غوصے پا گرشان سرماتے میرے مریدوں مت گھبرانا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ عبدالخادر تیرے مریدوں کو بخش دیا جائے گا تیرے مریدوں کو بخش دیا جائے گا کون ہے میرے بھئی غوصے پاک کسی معمولی ذات و شخصیت کا نام غوصے پاک نہیں ہے غوصے پاک سارے اولیاء اللہ کے سردار اور سارے مریدوں کو بخش دیا کر جنت میں لے جانے والی ذات کا نام غوصے پاک ہے ہم تو باد والے غوصے پاک سے پہلے جو بزرگ تھے جو غوصے پاک کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے بغداد شریف نے ایک بزرگ ہے جو غوصے پاک کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد ہے ان کا نام ہے حضرتِ معروف کرخی بغداد تو گئے کبھی نہیں جاتے کہیں گو جائے کہ اپنے لگا بغداد کو کنان جا اندومن صاحب کہاں کا لگ ہے تو آج کے بعد پیسے کماؤ کماؤ کے پیسے بچاؤ بچا کے وہ پیسوں سے میرے غوصے پاک کے پاس جاؤ بحمد اللہ تعالیٰ میرے سرکار غوصے پاک اس غلاب کو چار سے پانچ مرتبہ بلائے اب تک تو پیارے بزرگار دوستو اب ذرا خور کرو سرکار غوصے پاک حضرتِ معروف اپنے زمانے میں حضرتِ معروف کرخی کی زیارت چلئے گئے اور روزہ نہ جایا یا کرتے تھے زیارت کے اپنے کبھی چالیس چالیس دن چلہ بیٹھتے تھے معروف کرخی کی دربار میں غوصے پاک سرکار کبھی تین دن چلہ بیٹھ گئے کبھی گیارہ دن چلہ بیٹھ گئے گئے مزار پہ تو گیارہ دن وضائف پڑھتے وہ بیٹھے گیارہ دن کے بعد واپس آ رہے اتنی قصرت کے ساتھ گھرموں سے اقتصابِ فیض فرماتے ہیں حضرت معروف کرخی کی مزار پر زیارت کیلئے تشریف لے جا رہے ہیں کون ہے غوصے پاک سے تقریباً تین سو سال پہلے کے بجر گئے غوصے پاک ان کی مزار پر درگاہ پر زیارت کے لئے جا رہے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ مزار تو وہاں بہت دور ہیں لیکن یہاں سے ہی اپنے لوگاں نالہ اتار رہے ہیں تو جوتیاں تاکہ بجرگ کی بارگاہ کا احترام ہو اتار لیتے رہاں تو غوصے پاک سرکار بھی اتارنے لگے ایسی بازار وہاں بہت دور ہیں یعنی آپ نالہ شریک اتار رہے ہیں غوصے پاک سرکار یعنی جوتیاں اتار رہے ہیں غوصے پاک سرکار بھی اتار رہے ہیں تو مزار شریف سے حضرت معروف کرخی کی مزار سے آواز آری اے عبدالخادر اپنی نالہ مت اتارو پہن کر آؤ ہماری زمین تمہارے نالہ کو چومنا چاہتا ہے اللہ 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 کیا بنا ہے اچھا نبی کی دامنی نہیں سو میں نے یہاں میرے قلالا کیا تو بھی بولی رہاں بلکے پریشان ہوگا کہ غفلت میں کچھ الگ الگ باتات تو نہیں کر دے رہا بلکے پوچھ لیا تو پیارے بجرگار دوستو حضرت معروف کرخی فرما رہے ہیں عبدالخادر اپنی نالین مت چھوڑو پہن کر آؤ ہمارے مزار کی زمین ہمارے بارگاہ کی زمین تمہارے نالین کو چھومنا چاہتی ہے اللہ پھر حضرت سیکیدنا امام احمد بن حنبل کون ہیں حضرت غوث پاک رحمت اللہ امام احمد بن حنبل کے مخلط ہیں کس کے مخلط ہیں بلو امام احمد بن حنبل ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے مخلط ہیں ہم فخاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تخلیط کرتے ہیں سرکار غوث اعظم فخاہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کی تخلیط کرتے ہیں سرکار سیکیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں امام احمد بن حنبل کی مزار پر ان کی درگاہ پر تشریف لے گئے جا کر مزار پاک کے پاس پھڑے ہو کر کہنے لگے السلام علیکم یا امام اے ہمارے امام آپ پر سلام حالانکہ امام احمد بن حنبل غوث اعظم سے پہلے تقریباً سوا تین سو سال پہلے پردہ فرما مزار شریف بن گئی تین سو سال ہو گئے امام احمد بن حنبل کی مزار پر کھڑے ہو گا حضرت حصہ کی دنہ غوث ورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کیا سلام عرض کیا تو سرکار امام احمد بن حنبل کو جیسے ہی سلام کیا مزار شریف شکھ ہو گئی پھٹ گئی سرکار امام احمد بن حنبل کی روح مبارک مزار اختص سے باہر آئی سن رہے ہیں آپ روح مبارک باہر آئی سرکار غوث پاک کو سلام کا جواب دی اور اپنے سینے سے لگائی غوث پاک اپنے سینے سے لگائی غوث پاک لگا کر امام احمد بن حنبل کی روح پاک نے کہا اے ابن خادر شریعت میں بھی تم ہمارے امام ہو تاریخت میں بھی تم ہمارے امام ایسی شان و عظمت کے مالک کا نام خوزے آگا کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی وہ سے پاک انتہائی بڑی جرد شدر ہستی کا نام ہے آپ کے بنگاوی میں باز ہے دیکھ اور دھونگے پی رہا پیٹ پڑا خالی نمانا کچھ بھی نہیں عبادت تخوہ کچھ بھی نہیں ذکر و ازکار کچھ بھی نہیں خالی مریدہ بنانا چھوڑنا مریدہ بنانا چھوڑنا ہمارے بنگالیوں کو بہت آجت جو اچھا ذلفہ انہوں نے اس کے مرید ہو جاتا ہے ہمارے بنگالی بھائیان جو بلا مرید ہمارے بنگالیاں بہت خطرناک جس کے بلے اس کے مرید ہو جاتے ہیں چھپ لے تعویز مرید بلا تعویز آتے والوں کے مریدو آتے ہیں گھڑنے پلیتے والوں کے مریدو آتے ہیں لیم پو لیم پو دیا مرید ہوگی ہمارے بندالیاں جس کے پنے اس کے مرید ہو جائے ہیں تو سرکار غوث پاک کے زمانے میں بھی ایک اسی پیر صاحب تھے اے بچو خاموش سرکار غوث پاک کے زمانے میں بھی ایک پیر صاحب تھے مریدوں کو جمع کر کے روزانہ ذکر کراتے تھے حالانکہ تھے خالی گھڑے اندر کچھ بھی نہیں تھا خالی گھڑے تھے اللہ کی کوئی معارفت ان کو نہیں تھی رسول اللہ کا عرفان نہیں تھا دریخت کی کوئی منظر نہیں تھی سلوک تہینے تھے کچھ بھی نہیں تھے شوق تھا خالی مرشد بننے کا لوگوں کو مریدہ منا لیا اور بعض حولے تھے ان کے مرید بھی ہو گئے تھے بھائے ریانے مرشد مرید کی کہانی چل رہی تھے تو انہوں کیا کریں خانخہ کے طور پر ایک چوکھڑی بنا لیا چوکھڑی بنا لے کے روزانہ مریدوں کو بٹھاتے تھے ذکر کراتے تھے پھر ادھر ادھر کے بھانتے باتاں کرنا وہ کرنا یہ کرنا سب چلتا رہا تو ایک دن کیا ہوا ان کو اتعلیٰ ملی کہ سرکار غوث آزم آنے والے ہیں اور اتفاق سے جب یہ محلے میں آئیں گے تو یہ گزر ان کا یہاں سے ہی ہونے والا ہے چوکھڑی کے باغی سے تو انہوں کیا کریں ایک ترقیب رکھا لیں بولے کل جب آپ لوگ آئیں گے خانخہ کو ذکر کرنے تو آپ لوگ اپنے ساتھ ایک ایک رومان لے کے آنا رومان اور کل میں ایک ایسا ذکر کرانے والا ہوں جس سے آپ لوگ یہ منصور دکھے گی وہ منصور دکھے گی وہ منصور دکھے گی بھٹے باتا کر دیئے وہ مریدہ کیا کریں شوخ میں پٹھے پریاد جاتے رومان لے کے آگے یہ ملصور کے گلے میں دکھنا دیکھے گا رومان ایسا رومان لے کے آگے آگے کیا کریں بولے اب کیا کرنا ہو رومان ذکر کرتے وقت نچے منڈی ڈال لے نہ رومان اوپر سے ڈال لے نچے منڈی رومان اوپر سے آپ ذکر کرنا ہے اب ایسی ذکر شروع ہوا خوصے پاک کی نظر پڑی خوصے پاک پوچھے یہ کیا تو بھی ہے کیا ہو رہا ہے یہ رومانہ دار لے کا ایکویٹیویل نہ بولے سرکار اصل یہ جو پیر ہے نا یہ خالی گھڑا ہے دھوگی پی رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے لے اور سرکار آپ کی یہ شان ہے جو آپ کو دیکھا وہ آپ کا ہو جاتا جو آپ کو دیکھا وہ آپ کا ہو جاتا تو انہیں ایک ترکیب بنایا مریدوں کی نظر خوصے پاک پہ پڑھنا نہیں کوئی میرا مرید سٹکنا نہیں تو اس لیے ان لوگ کے مرنیا نچے کرا کے اوپر سے رومان اڑا دیا مرنیا نچے کرا دیا رومان اوپر سے اڑا دیا آپ کی سواری چلے جائیں گی نظر نہیں پڑیں گی تو انہیں بھی بچ جائیں گا اس کے مریدہ بھی سلامت رہے جائیں گے تو خوصے پاک سرکار بھی مسکر آئے ہیں مسکر آئے کے خوصے پاک بولے یہ پیر بھی کامل یہ مریدہ بھی کامل کرے گا اور میرے خوصے پاک کی زبان سے نکلا اللہ زبان سے نکلے وے لفظ کی لانچ رکھ لیتا ہے ایسا ہوا بھی خوصے پاک وہ چوکھنڈی پار نہیں کرے وہ پیر اعلان کرنے لگا ولیوں اٹھو ولیوں کا سردار جا رہا ہے عدد کے لیے پھرے تقدیر رسالہ مصرہ کے آلہ حضرہ جناب پیر کا دامر ناوس کا دامر نارے تکبیر نارے سالہ ہلا اللہ ایسی شان ہے میرے خوصے پاک کی خالی بول دیئے انہیں بھی کامل اس کے پورے مریدہ بھی کامل وہ تو پورے کے پورے ولیاں منگیا ہے ایسی شان کے مالک ہے خوصے پاک اللہ نے خوصے پاک کو ایسی شان والا بنایا ہے خالی زبان خلان کی بس ہے خصہ خطہ میں پورا بیڑا پاہ رہے خالی زبان حلی اسی لئے میرے پیارے بھائیوں اللہ کا واسطہ وہ اسے پاک سے محبت کرو ہم آپ پاس بچے پائدہ ہوتے ہیں بنگل میں ستاری میں مالدہ میں بچوں کے نامہ رکھیں گرڈو شنون تلو لڈو پپو پورے کتوں کے نامہ نہیں ہے پرانے مان نہ آپ لو کچھ کے نامہ یہ بولو ہمارے حیدراباد میں پپو کتے گوگل دیں ہاں جی چھگو کتے گوگل دیں کتے کا نامہ یہ ہے اور یہاں بنگل میں سنو تلو لڈو شگو نہیں رکھنا اپنے بچوں کے نام رکھنا ہے تو وہی عدید رکھو ہاں اپنے بچوں کا نام رکھنا ہے تو میرے غوث پاک کی نسبت سے جو ہے خوث رکھو عبدالخادر رکھو میرے بچوں کے نام گزرگوں کی نسبت سے رکھو تو گزرگوں کا فیض جاری ہوتا ہے بچہ بگڑنا چاہتا فیض ایک گزرگا نے دین دین بچاتے چالا جاتا ہے اپنے اولاد کے نام گزرگوں کی نسبت سے خصوصا میرے غوث پاک کی نسبت سے رکھو انشاءاللہ رسول اللہ کی نسبت سے نام ہے رکھیں گے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لخب ہے آپ کی ایک شان سید المرسلین حضور کیا ہے بلو سید سید الانبیاء کیا ہے حضور بلو سید الانبیاء سید الانبیاء بھی ہے سرکار سید المرسلین بھی ہے سارے نبیوں کے سردار بھی ہے سارے رسولوں کے سردار بھی ہے میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہمارے سب کی آخا صلی اللہ علیہ وسلم سارے ولیوں کے سردار ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں سارے رسولوں کے سردار ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں ہمارے آقا مگر میرے خوصے پاک ہمارے خوصے پاک کا ایک لخب ہے کیا سید الافراد خوصے پاک کا ایک نام کیا ہے سید الافراد اے ایس آر اے ڈی افراد علیف فے رے علیف دال افراد سید الافراد تو کس کو کہتے ہیں سید الافراد سید المرسلین رسولوں کے سردار کو کہتے ہیں سید المرسلین سید الانبیاء سارے نبیوں کے سردار کو کہتے ہیں اور اسی سید الانبیاء وہ مرسلین کے صدقے سے ان کی دعاوں سے ان کی نگاہ کرم سے ان کی نسل پاک میں پیدا ہونے والے سرکار خوصے آزم کو اللہ نے سید الافراد بنایا سید الافراد کس کو کہتے ہیں تو جواب منا سارے انسانوں سارے جنوں سارے فرشتوں کے پیر کو سکید الافراد کہتے ہیں میرے خوصے پاک ہمیں انسانوں کے پیر نہیں ہے جنات کے بھی پیر ہے فرشتوں کے بھی پیر ہے میرے خوصے پاک کی حکومت تو فرشتوں کے بھی چلتی ہے آپ نے نہیں سنا یہ ایک فرشتے کی روح لے کر حضرت اسرائیل تشریف لے جا رہے تھے خوصے پاک بھی ہواوں میں حضرت اسرائیل کا پیچھا کرنے لگے جب ان کے خرید پہنچے تو کہا اسرائیل وہ روح واپس کر دو حضرت اسرائیل سے روح چھین لیے خوصے پاک حضرت اسرائیل رب سے ارز کرنے لگے اے اللہ عبدالخادر نے روح چھین لیے مییت کی جو روح میں نے نکالا تھا وہ چھین لی ہے رب فرمانا ہے عبدالخادر لیتا ہے تو اسرائیل دے دو میرے سرکار غوث آزم کی حکومت فرشتوں پہ لی ہے جنات پہ لی ہے انسانوں پہ بھی ہے زندوں پہ بھی ہے مردوں پہ لی ہے ایک عیشہ ہی کیا کرا ایک مسلمان سے کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے نبی کی یہ شان کہ وہ ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے بڑے تمہارے نبی ایسا کرے کئی بھی نکھاوان نہیں ہے مسلمان کو تو مسلمان مراد چھواتی در آن چل چلتے ہیں سن وقت نبی تو نہیں ہے مگر نبی کا نواسہ زندہ ہے کہتے ہوئے سرکار خوصے پاک کے پاس لایا لاکر کہنے لگا سرکار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پیغمبر ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیتے اور ہمارے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا تو غرصے پاک سرکار کہنے لگے کیا اگر میں زندہ کر کے بتا دوں تو میرے نبی کی عزبت مان لے گا کہنے لگا خدا کی خصم ضرور مان لوں گا کیا آپ مردے کو زندہ کریں گے خوصے پاک نے کہا ہاں ہاں چل میں اپنے خبرستان نہیں لے چلتا تیرے خبرستان کو چلتے ہیں عیسائیوں کے خبرستان گئے اور وہ خبر پھونٹے جو خبر عیسی علیہ السلام کے زمانے میں بنی تھی اس خبر کے پاس جاکا سرکار غوثے پاک نے خبر کو ٹھوکر مار کر کہا خم بھی اذن اللہ جیسے ہی کہنا تھا خبر پھٹی اور وہ میت اندر سے زندہ ہو کر واپس آئی حضرت غوثے پاک نے پوچھا تو کب کا ہے تو کہا میں عیسی علیہ السلام کے زمانے کا ہوں کیا تو نے کس کو ملا تھا گولے میں عیسی علیہ السلام سے ملا تھا تو کہا سوجا اپنی خبر میں ہو گئے تو کہا دیکھا میرے نبی کی شان تو کیا ہے نبی کا نواسہ بھی ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے جیسے ہی سنا عیسی دیکھا چلا اٹھا میرے پیارے بھائیو یہ ولیوں کی شان الگ ہے بزرگوں سے مل کے رہنا بزرگوں سے اچھا ان لوگوں کی بیعدہ بھی کرے آخرت برباد حدیث پاک ہے بخاری کی حدیث ہے نالا ہے خوام کہتی ہے بخاری کو ماندے بخاری کو ماندے نادانو اگر بخاری کو ماندے ہو تو پھر یہ حدیث بھی مانو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے آخہ کہتے ہیں مجھ سے میرے رب نے کہا من عادا لی ولی کیا فقد آزندہو بالحر جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اندہ پہرہ ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اس کا مخابلہ میں کروں گا میں اس سے جنگ کروں گا ولیوں سے دشمنی کرنے والوں سے اللہ جنگ کرے گا جو ولی سے بغض رکھے گا ولی کے بارے میں برا سوچے گا ولی کی ذات اور شخصیت پر اعتراض کرے گا ولی کی کارامات اور اس کے مناخت کا انکار کرے گا یاد رکھ لیں تو ولی کی اسمتوں کا منکر نہیں خدا کی عطا کا منکر ہے ولی سے دشمنی نہیں ولی سے دشمنی کر کے تو حقیقت میں اللہ سے جنگ کر رہا ہے اللہ سے جنگ کر رہا ہے اور پھر روایات میں آتا ہے حضرت شاہ عبدالحف مہدی سے دہلوی رحمت اللہ نے ارشاد خرماتے ہیں جس راستے میں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو اللہ کے ولی کا مزار ہو جس راستے میں اللہ کے ولی کا مزار ہو آرام کر رہا ہو خبر شریف ہو ولی کی حضرت عبدالحف مہدی سے دہلوی لکھتے ہیں اس رستے سے جاؤ اور آؤ کام کو جا رہے نا وہ اس رستے سے جاؤ کام کر کے واپس آ رہے وہ رستے سے واپس آؤ جس رستے میں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہو پوچھے کیا ہوگا تو فرماتے ہیں ولیوں کی آرام گاؤں سے آنے اور جانے کا یہ فائدہ ہے کہ مرد وقت خاتمہ ایمان پر ہوگی مرد وقت خاتمہ ایمان پر ہوگی ایمان کی موت نصیب ہوں گی ولیوں کے رستے سے آئے گئے جو اب ولی سے محبت کرے روزانہ فاتحہ دے رہے ہیں قرآن جدید کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت کو سوا پہنچا رہے ہیں تو سوچو اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا سوچو اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا اس لئے میرے پیارے بھائیوں ونیوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ بس اب میری تخریر ختم میں ایک دس منٹ آپ سے ایک میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضران میری اس بات کو خبول کریں گے کریں گے بولو بھئی پھر بھور کے دکھ رہے ہیں میری ایک میسج ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں خبول کریں گے کریں گے جنت میں جانا ہے کس کو کس کو جانا ہے اللہ کا شکر ہے لیڈیز نے اٹھائے لیڈیز کو لے گئے تو وہاں بھی تنگ کر دیتے چھوڑتے نہیں نہیں وہاں بھی اپن بھوروں کے ساتھ بیٹھتے لگا وہاں بھی تنگ کر دیتے ان کے ساتھ بھی مجھے مجھے بھورا اس ہے بیٹھے چھچ ورائے بیٹھے اچھا بیٹھا بیٹھا را جا را جا را جا ہے نہیں بیٹھا یا بیٹا اس کو ستا رہے ہیں سب جانے بیچارے ہو یا اوپر آجا اچھا بیٹا دیکھو ایسے یہ جو بھولے بھالے لوگان رہتے ہیں ان لوگ کبھی نہیں ستا یہ بات یاد رکھو ان لوگوں کو کبھی نہیں ستا ان لوگوں کی زبان سے اگر بددعا نکل گئی تو خبر ہو جائے یہ بھولے بھالے لوگان رہتے ہیں یہ اللہ کی خدرت کا جنبہ ہے ان لوگان اللہ اسے لوگوں کو پیدا کر رہا تو کیا کرتا اللہ تعالی خود ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہاں اس کی بددعا نہیں لنا مگر اب اس کو اٹھا کے سر پہ بھی لکھو بھی ڈھا لڑو اس کو اس کی جگہ رہنے دو کہیں ولی سمجھ کے ایک نیا کماسہ شروع کر رہی گگاؤں کے اندر وہ ایک دیماسہ انہیں ولی بھی نہیں ہے مگر اتنا برا بھی نہیں ہے کہ اس کو ستا ستا کے کھا جا رہی اس کی بددعا نہیں لے رہا لے دیں بلو جی بددعا لے دیں اس کی بڑھ جا راجا تیرے اس تیرانی لائیں گے دیں بڑھ جا بڑھ جا نارے لگا لگا نارے لگا نارے لگا نارے تکبر نارے 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 چلو دوستو آپ سنو میری بات دس منٹ کی بات ہے انشاءاللہ جن میں رکھ لو جنت پہ پھر ایک اوکر ہاتھ رو کس کو کس کو جانا ہے جوان رو ارے لیڈیز ابھی بھی نہیں اٹھائے اللہ کا شکار ہے چھوڑ جا میں دھڑتے دھڑتے دیکھ رہا ہوں لیڈیز کی کہا ہاتھ اٹھا دیں دیکھئی ہو رہی سنو سمان اللہ دیکھو جنت میں کون کو جانا ہے بہتے پورے ہاتھ اٹھا دے رہے ایسا دکھ رہا آپ کل جانا ہے جنت میں سب کو ایسا دکھ رہا آپ یہاں سے مالدہ سے پرین نکل دی سیدھا لے کے جا کے جنت میں چھوڑ دی جاو اندل جاو پورے مالدہ والوں ستاری والوں جاو جنت جاو 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 پھر دیکھیں تو نہ ایک کے چہرے پہ داڑی ہے نہ ایک جانا نماز کا پابند نظر آرہا پھر دیکھیں تو نہ کوئی خوران پڑھنے والا پابندی سے یہاں محسوس ہو رہا پھر نہ تو یہاں پہ مسجدوں کو آباد کرنے والے نظر آرہا نہ لے رسالت کیا رسول اللہ عمل کیا کر رہا کچھ بھی نہیں کر رہا عمل کچھ بھی نہیں ہے ایسے چکنے گھڑے بڑھے ہوئے ہیں بیٹے پورے آج ہیچ ایسا مولانا کو اچھا دکھانا ہے فیس بل کے داڑیاں مرالک بڑھے ہوئے ہیں پورے بیٹے ہیں پھر بڑھے جنت میں جائیں گے ایک صاحب پوچھے کہا میں جل سے پوچھا جنت میں جائیں گے جائیں گے کیا کرے آج کچھ بھی نہیں کر رہا خالی بیگم کی مارا بڑھ رہا بیگم کی مار کے جنت میں جاتے بچوں کو مار کے جنت میں جاتے سبینہ ہڑپ لے کے یہاں خبضہ کر لیے وہاں خبضہ کر لیے گالیاں دے رہے ہیں لڑ لے رہے ہیں جھگڑ لے رہے ہیں مامو سے رشتہ توڑ لئے حبا سے رشتہ توڑ لئے چچہ سے رشتہ توڑ لئے بہگم کو طلاق دے دیئے بچوں کو گالیاں دے رہے جنت میں جاؤں گا مانا مولانا کیا مولانا کیا باگا چاہی گی رہے جنت یہ چچورے کاما کر کے کوئی جنت میں نہیں جاتا یہ چچورے کاما کر کے کوئی بھی جنت میں زور سے بھولو جنت میں جانے کے لیے جنتیوں کے کام کرنا ضروری ہے جو آدمی جیسا ہوتا ویسے کام کرتا دیکھو میرے کو اب کل صبح یہاں سے کلکتہ جانا ہے کلکتہ سے پھر میرے کو دلی جانا ہے تو میں یہاں سے کلکتہ جانے کے لیے ریلوے سٹیشن کو جانا ضروری ہے گیا تو اس ٹرین ملتی میں کوئی پھر ٹرین بھی مل جائیں گی مگر میں بیٹھوں گا کیسے اس کے ہولے کے بیٹھنے کے لیے ٹکٹ ہونا ضروری ہے منزل تک پہنچنا بھی ضروری ہے ساتھ میں ٹکٹ ہونا بھی ضروری ہے تب آپ کو ٹرین میں بٹھایا جائیں گا پھر وہاں سے نکلا میں ائر پورٹ گیا ائر پورٹ پہ گیا تو میرے پاس اس کا ٹکٹ بورڈنگ پاس ہونا ضروری ہے تب جا کے میں فرائٹ میں بیٹھوں گا تو پھر میں اپنی منزل کو جاؤں گا تو میرے پیارے بھائی آدمی جہاں جانا چاہتا ہے وہاں کے لیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ معاوضہ کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے کیا پھگٹ میں جنت میں چلے جاؤں گے جنت کیا اببا کی جاگیر ہے جنت کیا بیگم کا سسرال ہے جب جائے جب جا کے جنت میں بیٹھ جائیں گے نہیں نہیں دوستو جنت اللہ کا گھر ہے اور جنت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر رہتے ہیں جنت میں میرے آخا کے پورے صحابہ رہتے ہیں اہلِ بیٹھ رہتے ہیں امام حسین ہوں گے وہاں امام حسن ہوں گے حضرتِ خود سے آزم ہوں گے اور ان کے سارے فیضی آفتہ اولیاء اللہ جنت کے ہوں گے یہاں تو خالی جا کے آپ جو ہے حضرت حضرت کی جو ہے اللہ الاخ پڑھ نبی کی زیارت کر کے آ رہے وہ اللہ الاخ پڑھ نبی کا شہرہ دیکھیں گے ذات پاک سے ملاقات ہوگی اتنے بڑے بڑے ولیوں سے اتنے بڑے بڑے نبیوں سے یوں ہی ملاقات ہو جائیں گی گناہ کرتے ہوئے بدکاریاں کرتے ہوئے سیاہ کاریاں کر رہے ہیں لڑیاں کر رہے ہیں شوہر بیوی کو مار رہا بیوی شوہر کے انگالیاں دے رہی بہو ساس کو ستاری ساس بہو کی دشمن بنی بھی ہے ڈاما کی سسرے کی نہیں بن رہی بھولے کی سالے کی نہیں بن رہی بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کی نہیں بن رہی بھانجے کی بھتیجے کی نہیں بن رہی ہرام کا کھا رہی کام کر رہے ہیں پانچ سو روپے کا پیسے چھن لے رہے ہیں پانچ ہزار روپے ہرام کا کھا رہے ہیں کہاں سے جنت میں جائیں گے گھٹ کے کھا رہے ہیں گھٹ کے کیسا جنت میں جائیں گے سڑے مو لے کر زردے کھا رہے ہیں زردے کی خلی زڑی پت بولے کے چھوٹے جنت میں کیسے جائیں گے سگرٹہ پی رہے ہیں سگرٹہ پینے والے چھوٹے گھندے کام کر کے زنا کر رہے ہیں چھوٹے کر رہے ہیں ناپاک رہ رہے ہیں تہارت نہیں کر رہے ہیں پانی نہیں لے رہے ہیں کیسے جنت میں جاؤ گے نماز کی پابندی نہیں کرتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے چہروں وہ سنتِ مصطفیٰ سے نہیں سچاتے کیسے جاؤ گے جنت میں کیسے جاؤ گے یار جنت میں جنت کیا سسرے کی دیوی گاڑی ہے جب چاہے جب جا کے بیٹھ گئے جنت اللہ کا گھر ہے جنت میں آنے والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا وہ ایسے گھر میں جانے کے لیے وہ ایسے کام کرنا بھی ضروری ہے کوئر سے بولو ضروری ہے آج آپ تیہ کرلو آج غوث پاک کے جلسے میں آئے ہو تو یہ تیہ کرو کہ ہم وہی تعلیمات پر عمل کریں گے جو غوث پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے جو بزرگان دین نے ہم کو عطا فرمائی ہے جو آمنہ کے لال نے ہم کو عطا فرمائی ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرے گا بزرگوں کو چھوڑ کر ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر رسول اللہ کی تیہوی شریعت کو چھوڑ کر خانون خداوندی کو چھوڑ کر کوئی بندہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے میرے بھائی کیسے جا سکتا ہے ایک بزرگ تھے ایک بزرگ ہمارے پاس گناہ کی کوئی اوخات نہیں ہے اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے صبح شام دن رات گناہ 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 کرو آپ برا نہیں ماننا مانتے ہیں آپ کو دیکھے تو کون سے بھی آئینگل سے آپ مسلمان نہیں دیکھ رہی سر پہ دیکھے تو ٹوپی نہیں ہے چہرے پہ دیکھے تو داڑھی نہیں ہے آنگ میں دیکھے تو اسلامی نباس نہیں ہے بات کرے تو اخلاق نہیں ہے اب بچ میں بیٹھے وہاں ایک سا ہے حضرت آپ پہ نمبر دو ہرے وہ بلا نمبر مانگ رہا ہے میرے تو خردہ مانگ رہے تو واپس کیا اخلاق ہے رہے بتمیز ہو یہ بات کرنے کی تمیز ہے حضرت خبلہ اگر آپ مناسب سمجھے تو نمبر انعیت فرمائیے ایسا بولتے آگا ٹھائر گا نمبر دو رہے جاہل اخلاق انسان پیدا کر جاہلوں کی جیسی حرکتیں مکار بدتمیزوں کی بات کرنے کے عذاب نہیں ہے جنت میں جانے کی بات کرتے ایسے نالاک ہوں جنت میں جگہ دی جائے گی جنگ خوصے پاک ہوگے ایسے پاک و مخدس پیسے بیوخوفوں کو جگہ دی جائے گی کٹھانے کی Lalی مارتے جا رہے گا رہے گڑتے شکل گوڑکا کھاتے نالایاکھن า کےشائے Fit گوڑکا بinsky جنگ نالایاکھ Nick میں آرانا خیئر سے آمبر軍 آرانا کے باب میں گلہ اہو لگے تیرے سے ملے تک اچھی تیرے سے ملتے کی Tapi назад خراب ہوگئی گھرا خیریت خراب ہوگئی میری تیرے سے ملamba میں بات کر تک مو سے سڑی سڑی بدبو پھر میں سوچنے لگا میں مولانا ہوں میرا یہ حال ہو رہا تو اس کے بچوں کا حال کیا ہوتا بچوں بلکیا کہ خود میں خود دیکھنا مم میں سے سڑی بدبو جی حلیث گھٹکے کی سڑ دے گی بیوی کالا کیا ہوتا کون بولارے بھائی یہ گھٹکے کھانا یہ سگیرٹا پینا ہاتھ ملا رہے ہاتھ ملا آیا پوری اس کے ہاتھ کی سگیرٹ کی وہ پوری میرے ہاتھ کے آنے خلیج انسان ایسے لوگا ہاتھ بھی ملاتے گندی چیزیں میرے بھائی آپ مسلمان ہیں آپ گھٹکے کھانے پیدا نہیں ہوئے آپ سگیرٹا پینے پیدا نہیں ہوئے آپ شراب پینے پیدا نہیں ہوئے آپ ڈرکس کرنے پیدا نہیں ہوئے آپ ہاتھوں میں چننا ڈال کے زردے ڈال کے یوں کرنے پیدا نہیں ہوئے آپ مسلمان ہیں مسلمان پوری امت کے لئے لیڈر بن کے پیدا ہوا ہے رہبر بن کے پیدا ہوا ہے رہنما بن کے پیدا ہوا ہے آپ پوری انسانیت کو ہدایت کا رستہ دکھانے والے ہیں آپ پوری انسانیت کو اخلاق سکھانے والے ہیں پوری انسانیت کو جینے کا طریقہ سکھانے والے ہیں پوری انسانیت وہاں اللہ کی طرف بلانے والے تعمرون بالمعروف وطلعون آنی المنگر کی منزل سلطے کرانے والے ہیں نارے تقبیر نارے رسالت نارے نرست نارے گوز نارے گوز نارے تقبیر میرے پیارے بھائیو مسئلے کو سمجھو آپ امت کے لئے پوری انسانیت کے لئے آپ رہبر بن کے پیدا ہوئے رب فرماتا ہے تم سب سے بہترین امت یہ بہترین امت ایسی ہوتی ہے یہ پیٹ بوش اٹھنا پین کے بیٹھے میں آپ لوگاں یا دیکھ رہاں کے درست جاری میری کون تو بھی اسلامی لیباس میں نظر آتا ہوں گا کون تو بھی میرے آخا کی سنت کے تاریخی کے مطابق کپڑے پینتا ہوں گا پورے یہاں سے لے کے وہاں تک پھر یہاں سے لے کے وہاں تک پچھے تک بھی دیکھیں ایک برخہ نہیں دکھ رہا کئی کو نہیں پینتے ہمارے عورتہ برخہ میں کوئی آج تک سمجھ میں نہیں آیا آپ ہمارے حیدر آباد کو آئیے اتنے عورتوں کو جمع کریں تو آپ کو پانچ عورتہ ملتے بغیر برخے کے یا ایک عورت برخے کی نہیں ملتی کیا مطلب کئی کو نہیں پینا نہ چاہتی عورت برخہ برخہ پہنے تو انرجی ہوتی کھجری ہوتی بولو بھائی ارے بولو یا میں غلط پوچھ رہا ہوں برخہ پہنے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا کتے کاٹتے کیا ہوتا برخہ پہنے کئی کو نہیں پینتے ہمارے بنگل کے عورتہ برخہ بنگل میں یہ معاول کیوں نہیں ہے اسلام کا کیا ہماری بہنوں کو آپ جنت میں لے جانا نہیں چاہ رہے ہیں کیا آپ ہماری بہنوں کو دوزخ میں جال دینا چاہ رہے ہیں ایک شوہر اپنی بیوی کو برخہ کیوں نہیں پیناتا ایک بیٹا اپنی ماں کو برخہ کیوں نہیں پیناتا ایک بھائی اپنی بہن کو برخہ کیوں نہیں پیناتا ایک باپ اپنی بیٹی کو پرخا کیوں نہیں پیناتا کیوں ان کو دوزخ کی طرف بھیجنا چاہ رہے آپ اور آپ خود بھی جو ہے یہ جو پین پوشٹ آپ پین کے بیٹھے نا میرے کو اتنا سمجھا دو یہ لباس کس کا ہے مسلمان کا ہے رسول اللہ کا ہے صحابہ کا ہے کس کا ہے عیسائیوں کا ہے یہودیوں کا ہے یہود و نصارہ کا لباس ہے کس کا ہے بولو یہود ہو ذرا دور سے بولو یہ اتنے اور تا جو بغیر برخے کے بیٹھے میں برخا نہیں پہننا کس کا طریقہ ہے یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے آپ کو ایک موٹی مثال دیتو سمجھانے کے لیے اپنے لوگاں کیا کریں گے بنگال میں ایک ایسے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے جو یہودی ہے اور عیسائی ہے دس ہزار لوگوں کو جمع کریں گے کتنے دس ہزار لوگوں کو جمع کریں گے جمع کر کے دیکھیں گے اس میں ایک ادمی بھی مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کا لباس پہنا کیا یہودی دس ہزار جمع ہو جائے نصارہ دس ہزار جمع ہو جائے ایک بھی ہمارے نبی کے تریشے کے مطابق لباس پہنتا بولو انہوں دس ہزار جمع ہو گئے تو ایک ادمی بھی مسلمانوں کا لباس مسلمانوں کے تریشے کے مطابق عمل نہیں کرتا مگر ہم لوگاں اتنے جمع ہو گئے ہم لوگاں پورے ان کے تریشے کے مطابق عمل کریں گے انہوں ایک منٹ کے لیے ہمارا ایک لباس لینے کو تیار نہیں اور ہم بیمخوف و قセل پورا اپنا اپنے نبی کا اپنے صحابہ اپنے گذروگوں کا اپنے لو صوفیہ کا چھوڑئیے ان کا لے نہیں پورا غیروں کا لے نہیں غیروں کا لے نہیں غیروں کا لے نہیں اب تو کھانا بھی مسلمان технолог کھڑے کھڑے کھانے یہ بھی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اب تو مسلمان پیشہ بھی کھڑے کھڑے کر دے رہا یہ بھی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اب تو مسلمان پورے چہروں سے داڑیاں اور موچ نکال دے رہے ہیں یہ بھی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اب تو مسلمان رات میں سوتے وقت آندھیں سو رہے ہیں یہ بھی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اب تو مسلمان فون اڑا کے گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ بول رہے ہیں گوڈ نائٹ بول رہے ہیں یہ بھی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اب تو مسلمان اپنے باروں کو ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے کر رہے ہیں یہ بھی یہود و رسارہ کا طریقہ ہے ایک طرف سے بھی مسلمان نظر نہیں آتا جبکہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد کرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی السلنکاف اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں مکمل طور پر سر سے لے کے پیر تک صبح سے لے کے شام تک آج سے لے کے مرنے تک مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں اللہ کا فرما اور اللہ رب العزت خران میں کہہ رہا ہے ماؤں بھیروں کان کھول کے سنو یا ایوہ الابی قل لی ازواجیک و بناتیک و نساء و نساء الموملین اللہ کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنوں سروخ اور سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو جب وہ اپنے گھر کے باہر نکلے تو جلاب پہن کر یعنے کے اپنے آپ کو پردے میں ڈھاپ کر سر کے بار سے لے کے پیر کے ناخد سارے حصے کو ڈھاپ لے نہ ان کی صورت نظر آئے نہ ان کا چہرہ نظر آئے نہ ان کے جسم کی ساخت نظر آئے اس کو عربی میں جلاب کہتے ہیں اور اردو میں اس کو برخہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے اے نبی آپ کہہ دو اپنی عورتوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بغیر برخے کے اپنے گھر کے باہر نہ نکلے سر کے بار سے لے کے پیر کے نہ خون تک اپنے جسم کو ٹھانک لے آپ کہہ رہے مولانا ہم لوگ ہیں گوھن والے ہیں ان کے گھر میں ہم آتے ہمارے گھر میں انہوں جاتے یا پڑھتے اور دیکھا کچھ بھی نہیں ہے سوپ برابر ہے سلامہ کر لیتے مل لیتے جھل لیتے میں آپ کو پوچھ رہوں اللہ تعالیٰ ایسا کہیں فرمایا کیا گوھن والے بغیر پردار ہے بھی تو جنلت میں جگہ دے دی جائیں گی ایسا کہیں فرمایا ایسا ہے کیا کلکتہ والوں کے لیے اسلام الگ ہے مالدہ والوں کے لیے الگ ہے حیدر آباد والوں کے لیے الگ ہے ممبئی والوں کے لیے الگ ہے ایسا کچھ ہے کیا اسلام تو سب کے لیے ایک ہے عرب والوں کے لیے بھی وہی حکم ہے عجم والوں کے لیے وہی حکم ہے لفظے آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو گرخے کا احتمام کرنا ہے بس ایک روایت سن لو اس کے بعد آپ کی مرضی عمل کرنا ہے کرو مت کرنا ہے مت کرو میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد خلق نظر کا استعمال کرتا ہے دیکھنے کے بعد اس کی نیت خراب ہوئی دل میں خلق خیال آیا خلق نظری سے دیکھا عورت کو دیکھنے کے بعد تو حدیث پاک ہے آدمی کو چالیس سال دوزخ میں جلایا جائیں گا کتنے سال ایک غلط نظر عورت پہ دالا کو چالیس سال دوزخ میں جلایا جائیں گا اور عورت کو ستر سال تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ آدمی غلط نظر دالا تو آدمی کو چالیس سال بات مناسب ہے عورت کو ستر سال دوزخ میں کیوں رکھیں گے نبی نے فرمایا اگر عورت اپنے آپ کو ڈھاپ لیتی تو مرد اگر غلط نظر دالی چھائی سکتا عورت اپنے آپ کو بغیر ڈھاپے کے ویسے ہی روڈ پہ نکل گئی تو ہر نیا نہیں دیکھنے والا بھی اس کو دیکھیں گا نہیں دیکھنے والا بھی اس کو دیکھیں گا کیونکہ عورت خود اپنے آپ کو دکھا رہی ہے دیکھو آج میں اتنے اچھے کپڑے پہنی ریڈ ڈریس پہنی دیکھو آج میں کو میں گریڈ ڈریس پہنی دیکھو آج میرے کو میں زبردست ہاں حیدر آباب کا لائیا ہوا بہترین شرارہ پہنی ساڑی پہنی چٹ شرور پہنی عورت خود اپنے آپ کو اگر ایکزیبیشن نمائش بنا کے پیش کریں مرد آدمی دیکھے گا مرد کو عذاب چالیس سال دکھانے والی عورت کو ستر سال اللہ رکھا جاتے گا ستر سال ایک بج نظری کی وجہ سے بج نظری دیکھنے کے واسقے کوئی آدھا گھنٹہ نہیں لگتا ایک گھنٹہ نہیں لگتا خالی ایسا دیکھا سوچا ایک منٹ میں بات ختم ہو گئی مگر ایک منٹ کا گناہ مرد آدمی کو چالیس سال عورت کو ستر سال دو زخمے رکھا آپ لوگا ایمانداری سے بولنا آپ اپنی بیٹی کو چاہتے ہیں نہیں چاہتے بولو جی پکا بولا چاہتے پھر تمہاری بیٹی دو زخمے جاتے بولو جی بابا تم اب کون کون ہے ایسا باپ یہاں پہ ہاتھ اٹھاؤ جو چاہتا ہے اس کی بیٹی کو دو زخمے جلایا جائے کون ایسا بھائی ہے یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے ہاتھ اٹھاؤ جو چاہتا ہے اس کی بہن کو دو زخمے جلایا جائے کون ایسا بیٹا ہے سچے دل سے پوچھ رہا ہاتھ اٹھاؤ جو اپنی ماں کو دو زخمے جلانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ آپ یہاں ہاتھ اٹھانے تیار نہیں ہیں پھر ان کو عمل کراؤ میرے بھائی عمل کراؤ میرے بھائی آپ کی والدہ کو آپ شریعت کے مطابق عمل کراؤ میرے پاس ایک لڑکا آیا آنکہ بولا مولانا میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں آپ کی تخریر سنا میں جو ہے نماز پڑھانے کی گھر میں کوشش کر رہا ہوں مگر میرے امی نماز پڑھ رہی نہیں میری بہین نماز پڑھ رہی نہیں کیا کروں مولانا کیا کروں کیا کروں کیا کروں پوچھا تو بھائی ایک کام کر واقعہ تو کرانا چاہ رہا کیا بھائی کرانا چاہ رہا مولانا ایک کام کر بھائی کیا کروں میں بھائی اعلان کر دیا اگر امی فجر کی نماز پڑھیں گے تو امی کے ہاتھ اسے ناشتہ کھاؤں گا بہن اگر فجر پڑھیں گی تو بہن کے ہاتھ کھانا کھاؤں گا بہن اگر زہر پڑھیں گی تو دوپیر کا کھانا اس کے ہاتھ کھاؤں گا امی زہر پڑھیں گے تو امی جو پکار ہے وہ کھاؤں گا اگر امی نہیں پڑے فجر تو ناستہ نہیں کروں گا زہر نہیں پڑے کھانا نہیں کھاؤں گا مغرب ایشاں نہیں پڑے شام کا کھانا نہیں کھاؤں گا اعلان کر دے اعلان کر دیا جا کے گھر دے جذبت میں آکے نقص کنی صاحب کی بات سنگے اعلان کر دیا امی اگر آپ فجر پڑھیں گے تو میں ناستہ کروں گا آپ کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا اگر آپ لوگا زہر سیٹھو ب ones پہر کھانا کاؤں گا اور آپ ہوں گا ہے اسور پہنگ ہأنہ کہتا ہوں گا ہے جب پہ اور مائکا پہتے ہیں چجہ ہاتھ کہ لیے کی طرح یہ کہتا ہمہ کی طرف مہ میں نے کہا ہمارا کہ ہمارا سکتا ہمارا سکتا ہے دوسرے دن مہ مدیدٰ پڑھا اٹھا ہے مہم شکتا ہم عمام ناشتہ نہیں کر رہا ہے گھر میں صوب اپنے اوپر ہے اپنے چاہے تو پوری دنیا کو صدار سکتی ہے اپنے اوپر ہے ہر چیز ناشتہ نہیں کر رہا ہے اممہ بھر کھانے رہے پٹے نہیں کرتا اممہ تم رماز نہیں پڑے موڑی بہن بھی نہیں پڑی اممہ بھی نہیں کرتا کھانا انہوں کو لے تیت چوبیٹنگاں کر رہا دو گھنٹے کے بعد خود کھا دار رکھو جی اممی ہٹو آسے بھین اچھو آسے بھین کھایا ہی تھی زہر کی نماز پڑھو اممی بھلا اممہ پڑھے نہ بھین پڑھے دو پیر کا کھانا بھی نہیں کھایا آسر مغرین شاہ پڑھو اممہ بھلا اممہ نے پڑھی نماز شام کا کھانا نہیں کھایا اممہ بھلا آج ایک دن اشاری کر رہا پھٹا کل کا ایسا بھی کھاتا ہی بھلا پھر دوسرے دن فجر پوٹھایا میں اٹھی اممہ دوسرے دن کھانا نہیں کھایا اممہ بھلے پاگل ہوگا اب یہاں سے اممہ سیریس ہونا شروع پاگل ہوگا اگر پتے ایک دن کھانا نہیں کھایا سورت پوری اتر گئی دھگیا ہو جانا چل تھا نہیں اممہ میں تم کو دو زخمیں جانے نہیں دوں گا ماں تو میرے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی میں تے کو دو زخمیں نہیں دیکھ سکتا بہن تُو میرے کو پیاسا نہیں دیکھ سکتی میں تجھے جہنم میں نہیں دیکھ سکتا بہن اگر تُو مجھے کھانا کھانا چاہتی ہے تُو نماز پڑھ میں کھانا کھاؤں گا ایک ہی دن میں گھر کا خانون چیز ہوگا پورا زہر سے اممہ بھی نماز پڑھ رہا ہے بہن بھی نماز پڑھ رہی تو پیر سے میں کھانا بھی کھانا ایک ہی دن لگتا گھر تُو صدارنے کے واسقے خود بھی نماز پڑھو اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کو بھی نماز پڑھاؤ اللہ تعالیٰ خرانِ پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے سنو اے ایوہ الذین آمنو خو انفسکم خو انفسکم باہلیکم نارا رکھ فرماتا ہے اے ایمان والو خود بھی بچو دوزخ کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے پڑھو میرے بھائی دنیا ایسے نہیں ہے دیکھو کئی لوگاں کوویڈ میں مر گئے کچھ بھی ساتھ نہیں آیا گاڑیاں یہیں چھے بنگلے یہیں چھے اولاد یہیں چھے پیوی یہیں چھے پیسہ یہیں چھے تجوریاں ویسی دھرے وے سونا خرید کے رائے یہیں چاندیاں خرید کے رائے سو کیا اچھ رہ گیا دو دند بخار آیا تیس gods dins پوری چودھے دے نماز ferment لگ جا کے گاڑ دیئے رونے والے چار دن رہے چھے دن رہے آٹھ دن رہے دس دن رہے ایک مہنا رہے چہنم کرے تو بچاؤں انسان کی لائف جب ان کے ساتھ محیسا ہوا تو اپنے ساتھ بھی ایسی چھونے والا ہیں اپن بھی مرے تو اپنے کچھ چار دن سے زیادہ کوئی یاد نہیں کرتا ایک مہینے سے زیادہ کوئی یاد نہیں کرتا میرے بھائی صحب پیکار ہے جنہیں جھنجٹ ہے جھنجٹ مرے بعد خبر پر فاتحہ پڑھنے اولاد بھی نہیں آرہی آج کال کوئی ختم خران کرانے کو تیار نہیں ہے کوئی حیثال سواب کرنے کو تیار نہیں ہے میرے بھائی اپنی زندگی میں عمل اپنا اپن کرلو میرے بھائی اپن زیاری کرلو اپنی نمازیں اپن پڑھ لو اپنی تلاوت اپن کرلو خبر کو جب جاؤ گے خالی مت جاؤ خالی مت جاؤ نماز کا عمل ساتھ میں لے کر جاؤ روزے کا عمل ساتھ میں لے کر جاؤ تلاوت کا عمل ساتھ میں لے کر جاؤ غلابی مصطفیٰ کا عمل ساتھ میں لے کر جاؤ عشق اہلِ بیت اور محبتِ اولیاء ساتھ سے لے کر جاؤ اللہ کی بندگی کرو میرے بھائی چھوڑ دو یار میری بہنوں آج تمہارا بھائی احمد تقشبندی تم سے گزارش کر رہا یہ بے عمل زندگی چھوڑ دو میری بہنوں کوئی ساتھ نہیں دیتا کوئی بیٹا خبر میں نہیں آتا کوئی شوہر خبر میں نہیں آتا کوئی بھائی خبر میں نہیں آتا کوئی کسی کو نہیں بچاتا تمہارا نیک عمل تم کو بچانے والا ہے تمہارا نیک عمل تمہارے ساتھ خبر میں آنے والا ہے نیکی کا عمل کرو میری بہنوں نمازِ پابندی سے پڑو میری بہنوں اپنے آپ کو پردوں میں رکھو اپنے آپ کو حیاء میں رکھو غیر مردوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر مت کرو اللہ کی بندگی کرو خوران کی قلابت کرو مصطفیٰ کی ایک ایک سنت پہ عمل کرو اولیاء اللہ بزرگانتین سے مضبوط تعلق رکھو انشاءاللہ آخرت بہتر ہو جائے گا میں ایک بات پوچھ رہوں کوویڈ میں تمہارے خاندان کے لوگاں بھی مرے نا نہیں مرے نہیں مرے ممتہ بینرزی بولی تھی یا نہیں آنا کیسے پاس نہیں آیا اچھا چاہ دو کوویڈ میں نہیں مرے مرے تو سے نا کسکو بھی پہلے ادلے پچھلے پاس سال پہلے دس سال پہلے چھ سال پہلے آٹھ سال پہلے مرے نہیں مرے تم ایمان داری سے بولو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو جس کے بھی دادا مر گئے دادا کے واسطے آپ کتے قرآن پڑھیں 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 نہیں پڑھیں نانا مر گئے نانا کے واسطے خوران کون کون پڑھیں ہاتھ اٹھا نہیں پڑھیں کسی کے والد کا انتخال ہوگا والد کے واسطے کون تو بھی مسجد بنایا عیسال سواب کرا ایک بچے کو حافظ بنایا نہیں بنایا ذرا سوچو جب ہمارے بڑے مر گئے ہمارے بڑوں کے واسطے ہم کوئی عیسال سواب کرنے تیار نہیں ہے ہم مرے تو ہمارے کو کون کریں گا جی عیسال سواب ہم تو پھر بھی کچھ تو دین کی بات سن رہے ہیں ہماری اولاد اور خطرناک نکلنے والی ہے تو جب ہم خود اپنے بڑوں کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے چھوٹے ہمارے لئے کیا مٹھی کریں گے اسی لئے اپنی آخرت کی تیاری خود کر لو کسی کے بھروسے پہ مت رو کسی کے بھروسے پہ مت رو خود کرو تیاری کریں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے باتحارت رہیں گے خوران کی قلاوت کریں گے بنگالیوں میں باس بنگالی ایسے ہیں جن کو خوران پڑھنا نہیں آتا سیکھے ہیچ نہیں زندگی میں کبھی سیکھے ہیچ نہیں گئے کبھی ملساب کنے بیٹھے نہیں کبھی خوران پڑھنا سیکھے نہیں کچھ بھی نہیں نہیں آتا نا خوران پڑھنے ایک اچھا نسخہ بتا تو بہترین عمل کرتے بولو جی کرتے خوران پڑھنے نہیں آنا تینشن نہ کھولو تحارت تو رہتی نا خوران شریف وضو کرو خوران نکالو کھولو خوران پڑھنے کھول کے خاری ایسا عملیہ پڑھو برخوں پہ ایسا عملیہ پڑھو خوران کے پیچ 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 عملیہ پڑھو کتی در پھیڑ سکتے آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ بیس منٹ پندرہ منٹ دس منٹ ایک گھنٹہ کتی در پھیڑ سکتے خاری ایسا عملیہ پڑھو پھر کہ قرآن بند کر کے لگ دو پر انشاءاللہ قرآن سے اتکی محبت بھی رہنا کہ قرآن بخشوانے کو آ جاتا ہے آتا میرے بھائی کرو یار کچھ کرلو یار دنیا میں آئے ہیں ہمارے مسلمانہ کیا ہو گئے معلوم ہے پیدا ہو گیا مسلمانہ کئی کو پیدا ہوا نہیں معلوم کھلتے کھلتے تو کچھ بچے ہو گئے کئی کو اتنا بڑا ہوا نہیں معلوم جوان ہو گیا کئی کو جوان ہوا رہے نہیں معلوم شادی کرو یار کئی کو کرا رہے نہیں معلوم پڑا ہو گیا ہم بھی کر دیئے شادی پھر شادی کر رہا پھر پچے پیدا ہو گئے اس کو پچے اب یہ کئی کو پیدا کر رہا نہیں معلوم پھر ایسی کھلتے 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 پخ بلکہ پڑ گیا اب نماز جنادہ پڑا کے میں پچھا کئی کو پڑا نہیں معلوم مسلمان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے پھگٹ میں پیدا ہو جا رہا پھگٹ میں جوان ہو جا رہا پھگٹ میں شادی کر لے رہا پھگٹ میں مر بھی جا رہا کیا مقصد ہے مسلمان کی زندگی کا مسلمان کو نہیں مانتے مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے سنو کان کھل کے وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْعِرْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے سنو تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْ أَوْنَا لِلْمُنْكَرْ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے خیر کے کام کرنا برائی سے بچیں کریں گے انشاءاللہ کریں گے آج کے بعد اپنی بہنوں کو دوزخ میں جانے سے بچائیں گے خود بھی بچیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَاقُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِلَّهِ خوالب开 دقیق